کیا آپ نے کبھی یہ خواہش کی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اتنا حیرت انگیز کام کر سکیں ہو سکتا ہے اب آپ نے پہلے ہی یہ بڑا اور خواب دیکھا ہو لیکن آپ پریشان ہیں کہ یہ کبھی بھی ایک تصور سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا آج ویتنام کی افرادی قوت کئی شبوں میں زیرو سے ہیرو بننے والے پانچ لوگوں کے بارے میں اشترات کرنا چاہے گی کاروبار، کھیل، میڈیا اور سائنس ان کی کامیابی قسمت سے نہیں آئی، ہنر اہ ہنر بھی نہیں لیکن ایک چیز مشترک ہے، انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی یہ صرف اتنا ہی آسان ہے نمبر ایک کنل سینڈرز کینٹ کی فرائیڈ چکن کیف سی اے کے خالق ہو سکتا ہے آپ اسے اس کے نام سے نہ پہچانی لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس کے چہرے سے واقف تھے یہ کہنا محفوظ ہے کہ وہ ممکنہ طور پر دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے تجارتی شبیحے میں سے ایک ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ تمام شہرت حاصل کرے کنل سینڈرز صرف ایک ریٹائر تھے جن کے پاس فرائیڈ چکن کی ترقیب کے علاوہ کچھ نہیں تھا ایک ایسا ریسطوران جو ٹوٹنے والا تھا اور ایک خواب صرف ایک چیز جس نے اسے دوسرے شخص سے مختلف بنایا وہ اس کا ناقابل یقین سطح کا عظم تھا ساٹھ کی دہائی میں اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کنل سینڈرز نے اپنی کار میں سوتے ہوئے ملک بھر میں گاڑی چلا کر اور ہر دروازے پر دستک دے کر فرائیڈ چکن کی ترقیب کو فروغ دینے کی کوشش کی اسے ایک ہزار نو بار رد کیا گیا یہاں تک کہ آخر کسی نے ہاں کہا اور یہ ملین ڈالر ایمپائر کے ایف سی کا آغاز تھا نمبر دو ہاورڈ شلٹس سٹاربکس کے سی ای او بروکلین کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہاورڈ شلٹس اپنی جوانی میں ایک قابل ایتھلیٹ تھا جس کی وجہ سے وہ ایتھلیٹک سکالرشپ پر کالج جانے کی اجازت دیتا تھا فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس نے ابتدائی طور پر زیروکس کے سیلز مین کے طور پر کام کیا اور پھر سویڈش ڈرپ کافی بنانے والی کمپنی ہمار پلاسٹ کے جنرل مینجر کے طور پر کام کیا یہ اسی صلاحیت میں تھا کہ وہ سب سے پہلے سٹل کی ایک چھوٹی سی کافی بین شاپ سے رابطہ میں آیا جسے سٹاربکس کہتے ہیں وہ اس کمپنی کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اور بلاخر اسے چلاتا رہے گا سٹاربکس کو آج کے عالمی برانڈ میں بدل دے گا نمبر تین ماکل جارڈن بچپن میں ماکل کو بے وقوف او بچے کے طور پر دیکھا جاتا تھا جسے باسکٹ بال پسند تھا وہ زیادہ لمبا نہیں تھا اور وہ کسی ایتھلیٹک خاندان سے نہیں آیا تھا جیسے باسکٹ بال سٹار کے لیے ضروری عوامل ہوتے ہیں پانچ مت اثر کرنے والے لوگ جو زیرو سے ہیرو تین گئے لیکن اس نے ازم کر لیا ماکل کو بہت سی ناکامیوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آخر کار اس کی محنت رنگ لائی ماکل کے پہلے دن لیگ میں داخل ہوئے اس کے جمپ شارٹ کو کافی اچھا نہیں کے طور پر جانچا گیا اس نے اپنا آف سیزن ہر روز سیکڑوں جمپ شارٹس کی مشک کرنے میں صرف کیا جب تک کہ وہ کامل نہ ہو جائے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہائی سکول میں ہمارے سٹار کو باسکٹ بال ٹیم سے بھی مسترد کر دیا گیا تھا کیا یقین کرنا مشکل ہے لیکن ہر کمزوری عرد کرنے کے لیے مایکل نے اسے اپنی طاقت میں بدلنے کا ایک طریقہ تلاش کیا لہٰذا آج ہم سے ہر وقت کے سب سے بڑے باسکٹ بال کھلاری کے طور پر جان سکتے ہیں نمبر چار اوپرا ون فریق دنیا کی سب سے معزز سیاہ فام امریکی خواتین میں سے ایک نو سال کی عمر میں جنسی زیادتی تیرہ میں گھر سے بھاگ گی چودہ سال کی عمر میں حاملہ سترہ سال کی عمر میں بیوٹی کوئین اس کے بیس اس میں منشیات کا غلط استعمال امریکہ میں نیشنل ٹی وی پر پہلی سیاہ فام امریکی خاتون اور بتیس سال کی عمر میں کروڑ پتی نمبر پانچ تھامس ایڈیسن اگر تھامس ایڈیسن لائٹ بلب ایجاد کرنے کی کوشش ترک کر دیتے تو دنیا کیسی ہوتی وہ اس میں دس ہزار بار ناکام ہوا لہٰذا یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ کیا اس نے صرف ہار مان لی لیکن نہیں تھامس کو ہم میں سے بہت سے لوگوں سے زیادہ محنت کرنی پڑی در حقیقت سکول کے تمام دورانیے کے دوران اسے روایتی تدریسی طریقے سے سیکھنے میں دشواری ہوتی تھی اور اس کے اساتذہ اسے کہتے تھے کہ وہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے بہت بے وقوف اس کے بعد اسے بہت زیادہ غیر پیداواری و کارگردگی کی وجہ سے اپنی پہلی دو ملازمتوں سے بھی نکال دیا گیا ہو سکتا ہے کہ یہ مختصر کہانی آپ کے دماغ میں تھامس ایڈیسن کی قسمت احیرت انگیز مہارت کے بارے میں آپ کی سوچ کو ختم کر دے جیسا کہ آپ سوچتے تھے